ایغام رمضان اسے بس سے رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا اب غور کیجئے قرآن کریم جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے امت محمدیہ کو ملا ہے یہ رمضان کے مہینے ملا ہے تو رمضان کا مہینہ گویا کہ قرآن کے استقبال کے لئے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں روزہ رکھیں اور قرآن کریم جو شب قدر میں اتارا گیا ہے قرآن کا بڑا رشتہ ہے رمضان کے مہینے سے اس لئے ہم اور آپ قرآن کو بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں پڑھے بہت زیادہ سنے کیونکہ اسی مہینے میں وہ اتارا گیا ہے اب غور کرتے ہوئے چلے یہ قرآن کریم برکت کی کتاب ہے رحمت کی کتاب ہے سکون کی کتاب ہے شفا ہے اور اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے اور قرآن کریم سے جھر جائے آپ غور کرتے ہوئے چلے ہم اور آپ قرآن کریم سے دور ہیں رمضان کے مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں قرآن کریم کو نکالتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو دھول وغیرہ جمی ہوئی ہے اس دھول کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں نہیں رمضان کے مہینے میں جو دھول جمی ہوئی اس کو ختم کرنا دل کے اندر جو دھول جمی ہوئی ہے ہمیشہ ختم کرنے کے لئے قرآن سے جننا ہے وَزَمَانَهَ مَعَزَسِتِ مُسَلْمَا هُوْكَرْ وَزَمَانَهَ مَعَزَسِتِ مُسَلْمَا هُوْكَرْ اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہوں کر اب یاد کیجئے آپ غور سے پڑھئے اور سنئے اور دیکھئے ایک حرب پڑھنے سے دس نیکی ملتی ہے علیف لامیم پڑھے تو تیس نیکی مل گئے علیف پر دس نیکی لام پر دس نیکی میم پر دس نیکی اس طرح سے تیس نیکیاں مل گئی کم سے کم رمضان میں تو ایک قرآن ختم ہونا ہی چاہیے آپ غور کرتے ہوئے چلیں قرآن کے سب سے پہلے حافظ جبریل امین ہے اور اس روح زمین پر سب سے پہلے حافظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر 1902 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھیاتی رمضان کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات جبریل امین سے ہوتی تو جب تک مہینہ نہ ختم ہو جائے جبریل امین کو آپ قرآن کریم سناتے جب آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرتے گو جا کے تیز ہوا چل رہیے تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں قرآن سے جو لگاؤ ہے یہ ہمیشہ برقرار رہے یہ سیکھ لینا چاہیے بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر پہ حافظ نہیں ہے اپنے بچوں کو حافظ بنائیے قرآن کا حافظ بنائیے قرآن کے خادموں میں اپنا نام لکھائیے قرآن پڑھنے والے بنیے قرآن پر عمل کرنے والے بنیے کبھی کبھی دیکھ لیئے پریشانی بڑھ جاتی ہے گھر میں حافظ نہیں ہے تو تراوی کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو حافظ بنائیے یاد رکھئے گا سب سے بہترین لوگ کون ہیں سعی بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر چیازر حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما خیرکم انتعلم القرآن و علم تم میں کا بہتر ہوئے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے تو حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے حافظ قرآن بنانے والوں کی بڑی اہمیت ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے قبر پھٹتے ہی آپ کو معلوم ہے کون ملنے کے لئے آئے گا یہ قرآن ملنے کے لئے آئے گا مسرد احمد جن نمبر پانچ صفحہ نمبر 348 کے اندر روایت ہے حدیث نمبر 22950 جب قبر پھٹے گی تو قرآن کریم آئے گا اور کہے گا کہ جانتے ہو میں کون ہوں تو آدمی تو نہیں جان پائے گا وہ قرآن خود کہے گا انا صاحب کا القرآن میں تمہارا صاحب ساتھی قرآن ہوں کیونکہ میں نے تم کو بھوکا پیاسا رکھا جگائے رکھا ہر آدمی جب تجارت کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا آج تمہارا فائدہ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ملکیت دے دیں گے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دائیں ہاتھ میں دے دیں گے اس حافظ قرآن کو اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کا پروانہ دے دیں گے اور اس کے سر کے اوپر اور اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا جائے گا اور اور اس کے ماں باپ کو بہترین لباس پہنائے جائیں گے وہ دونوں کہیں گے یہ کہاں سے آیا کہا جائے گا بے اخذِ ولدِ کمال قرآن لیکن تم دونوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے اور یہ قرآن جب ملنے کے لئے آئے گا قبر پھٹتے ہی کر رجل الشاہب اسی حدیث کے اندر آیا تھکے ہوئے انسان کی طرح ملے گا تو میرے بھائیو یہ قرآن کریم شفارش کریں گے پھر اسی طرح روزہ بھی شفارش کرے گا تو رمضان اور قرآن دونوں میں جو ساتھ ہے ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے قرآن سننے کی توفیق دے اور ہمیشہ بارہ مہینے تک قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے